بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام سٹوڈنٹس بخاریت سے ہوں گے میرے دعا ہے کہ اللہ آپ سب سٹوڈنٹس کو اچھے نمبر سے کامیاب کرے آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو میں ایک اہم بریکنگ نوز سے اگاہ کرتا چلوں گا جیسا کہ آپ سب کو معلوم تھا کہ کل طلبہ نے ایچی سی کے آفیس کے باہر احتجاد کیا تھا پندرہ جون کو اور اس احتجاد کے کیا مطلبہ طلبہ نے منوائے ہیں ایچی سی سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس اجلاس کی صدارت وہ کر رہے تھے اب ان کی جانب سے کیا ٹویٹ آئی ہے کیا مطالبات وغیرہ جو ہیں ابھی تک آپ نے اگر ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر دیجئے اور بیل آئگن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری نئے بھی ویڈیو کی نوٹیپیکیسن سب سے پہلے مل جائے آپ کو کسی کے جانب سے ان سٹوڈنٹس نے بتایا اور کیا مطالبات پر عمل ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے یہ ملک وقاص قلیم کی ٹویٹ ہے الحمدللہ demands that are met today all extra charges of this semester fee that is hostel and transport sector will be waived off اور accommodated in next semester fee یعنی جو سٹوڈنٹس کے مطالبات تھے fees والے وہ تو یہاں پر سنے گئے ہیں اور hostel وغیرہ کی fees وغیرہ جو بھی ہے transport کی تمام جو ہیں اچی سی نے سنی ہیں اور a survey will conducted about online classes by اچی سی in next 10 days اور online classes کی جو بات تھی دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ online classes وغیرہ کی بات تھی اب وہ اچی سی نے یہ کہا کہ ہم دس دن تک سروے کریں گے اور اس کے بعد پھر آپ لوگ کو اس کا decision بتائیں گے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دو مطالبات تو یہاں پر اچی سی نے سن لی ہیں اب آگے about online classes by authorities اچی سی has requested state bank of Pakistan اچی سی request کرے گی state bank of Pakistan to offer student relief loan کے سٹوڈنٹس کو loan دیا جائے 1 lakh for 1 year ایک سال کے اندر 1 lakh for revision کو دیا جائے اب چوتھا point اچی سی has requested central government to open universities کہ اچی سی ریکویسٹ کرے گی گورنمنٹ سے کہ ان universities کو open کر دی جائے and hostels with proper SOPs hostels کو بھی open کر دی جائے for students of FATA GB اب یہ ان students کے لیے بھی ہے جہاں پر FATA GB آپ انیٹ وگارہ بلکل نہیں ہیں and remote areas where internet جہاں پر انٹرنیٹ تو بلکل بھی نہیں ہیں اب یہ مطالبات وگرہتے سٹوڈنٹس نے جو اچی سین ان کے سنے ہیں اور تیسرا مطالبات تھا بچوں کو کہا پڑموٹ کیا جائے لیکن پڑموٹ کا بھی انہوں نے کہا تھا لیکن ابھی چک پڑموٹ پر کوئی بھی بات نہیں ہوئی لیکن اچی سی کا جو چیئر وین ہے انہوں نے اب دو دن کا بتایا ہے کہ دو دن تک ہم کوئی official announcement کر دیں گے جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں میں آپ لوگ کو دکھا رہا ہوں انہوں نے یہ سٹوڈنٹس سے ہستجاج کر رہے تھے اور ان کے سٹوڈنٹس کی جانب سے ہستجاج تب تک نہیں رکھا گیا جب تک ان کے مطالبات نہیں مانیں گے تو یہ باتیں ان پر کام ہوا ہے اور اب اس کا جو official notification آئے گا وہ دو دن تک آ جائے گا آپ لوگوں کے سامنے تو آج کی latest ویڈیو یہی تھی تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے کہ ہستجاج کے اندر فیصلہ ہوا ہے فیس وغیرہ کا مسئلہ حال ہوئے تھوڑا سا اور online جو کلاسی ہیں ان کا مسئلہ وغیرہ ہیں ہم اس پر وزٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے online کلاسیز وغیرہ میں اور جو سٹوڈنٹس پرموٹ والی بات ہے وہ مشکل کام لگ رہا ہے پرموٹ سٹوڈنٹس کو نا ہی نہیں کریں گے یہ کیونکہ اب دو دن کا ہورینہ ٹائم دے دی ہے اچھی سینے کہ یہ جو ہے اب ہم سٹوڈنٹس کو بتائیں گے تو میرا مشرہ یہی ہے کہ آپ لوگ اپنی تیاری کو بجاری کر دیں کہ یہ ان کا مشکل ہی لگ رہا ہے کہ بہت کم چانسیز ہیں کہ آپ لوگ کو پرموٹ کر دیں کریں گے تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کو online ہمتیحان کی اس تیاری سٹارٹ کروائی جائے تو ہم لوگ اس چینل کے پر تیاری بھی آپ کو کروائیں گے بس ہم لوگ ویٹی کر رہے تھے کہ یہ اچھی سی شاید آپ لوگ کو پرموٹ کر دیں لیکن چانسیز ہمیں بھی کم لگ رہے تو اس وقت لیکن اب یہ اچھی سی کی بات ہو گئی ہے اب دیکھتے ہیں دو دن تک اچھی سی کے چیئرمن جو ہیں کیا بتاتے ہیں اگر تو پرموٹ ہو گئے تو اس کے بعد ہم لوگ تیاری وغیرہ پھر نہیں کریں گے اگر پرموٹ نہ کیا گیا تو ہم لوگ انشاءاللہ اس چینل کے پر online تیاری وغیرہ سٹارٹ کر دیں گے جو یہی تھی اگر آپ لوگ کو ہماری ویڈیو اچھی لگیا تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے کمنٹ کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیجئے ہج کے لئے اتنا ہی اپنے محضبان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ